پھر گریب داس جی کو سچھنڈ ست لوگ لے کر گئے پھر ماہ بیشنوں محیش کی ستھی تھی دکھائی جوتی نردن کال برم کو ساکار روپ میں دکھائے وہاں رہتا ہے وہ پھر اپنے ست لوگ کی اپنی نج سامرتھے سے پریچیت کرایا ست لوگ ستھان سے پریچیت کرایا اس کے بعد گریب داس صاحب جی نے پھر وہ واپس چھوڑ دیئے گئے تھے گریب داس جی کی آتما کو ادھر سے گاؤں والوں نے گھر والوں نے کل کے لوگوں نے گریب داس جی دس ورسی عبالق کو مرت جان کر انتیم سنسکار کے لیے چیتا پر رہ دیا تھا اسی سمیں پر ماہ آتما نے وہ آتما واپس بیج دی اور وہ چیتن ہو گئے کھڑے ہو گئے اس کے بعد یہ امرتوانی آنکھوں دیکھی بھگوان کی گریب داس جی نے اپنے وانی میں بولا ایک گوپال داس نامک دادو پنتی سنت نے اس کو لپی بد کیا جو آج ہمارے پاس اپ لبد ہے یہ ایفی ڈیوٹ دے رہا کھا ہے گریب داس صاحب نے آپ جی کو یہ پرمانت کریں گے کہ وہ پرانوں کے اندر پرانوں کے اندر پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا کہ برمہ وشنو محیث کے ماتا پتا ہیں ان کی زنم مرتو ہوتی ہے آپ جی نے سریشتی رچنا کی وانی میں سنا کبیر پرمیشور جی کے دوارہ امرتوانی اتشارت کی گی تھی اپنے مخاربین سے جس کو شریمت بھگوط گیتہ جائر نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ بہت پرکار کے دھارمک انشتھان سچیدانند گھن برم کی وانی میں برم نے مکھے سچیدانند گھن برم کے مکھ سے اتریت وانی میں وشتار سے کہی گئی ہے گیتہ جی دھی نمبر چیار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ اس پرمیشور دوارہ اپنے مخاربین سے اتشارت اس امروانی ارثات کبیر وانی میں تتوہ گیان بھرا پڑا ہے اس تتوہ گیان کو تُو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر پرسن کرنے سے وہ تتوہ درسی سنتوں تجھے اس پرماتم تتوہ کا گیان کرائیں گے یعنی گیتہ گیان داتا سے کوئی انے ہے وہ پرماتم تتوہ پرماتما ہے وہ پورن برم ہے گیتہ جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پربھوں کی جانکاری دی گئی ہے تین پرشوں کی پرش مانے پربھو سوامی ایک سرپرس شرپرس ایک اکس سرپرس یہ دونوں ہی ناسوان ہیں ان کی زنم مرتو ہوتی ہے ان کے انترگر جتنے پرانی ہیں ان کی بھی زنم مرتو ہوتی ہے یہ امر نہیں ہے گیتہ جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک سترہ میں کہا ہے کہ اوتم پرشتو انے پرماتما ایتی ادھارتے اوتم پرشوتم یعنی سریشت پربھو واسطوک پرماتما تو ان دونوں سے جو سولہ سلوک میں ورنیت ہیں ان سے کوئی انے ہیں اور اس کو پرماتما ایتی ادھارتے وہ پرماتما کہلاتا ہے اور یہ لوگ ترم آوی سے ببرتی اویسورہ ہے جو تینوں لوگوں میں پرویس کر کے شب کا دھارن پوشن کرتا ہے وہ ہے اویناسی پرماتما اپنی آتما گیتہ جدہ نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا کہ وہ تتوہ درسی سنت تجھے پرماتم تتاو کی جانکاری دیں گے اس پرم اکثر برہم کی جانکاری دیں گے ان سے سنو اسے سیدھے گیتہ گیان انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ نہیں ہے انکمپلیٹ ہے ادھورہ ہے اس سے پورن موکس نہیں ہے تو اس کے لئے پرماتما سویم ہی آتے ہیں تتوہ درسی سنت کی وہ سویم بھومکہ کرتے ہیں پہلے آپ جی کو پرمان دیتے ہیں کہ پرانوں کے اندر برمہا ویشنو محیس جی کے ماتا پتا بہت اچھی طرح لکھے ہوئے ہیں اور جن کی جانکاری آج تک یہ ہمارے دھارمی گروہ ہمیں نہیں بتا سکے جبکہ یہ سنسکرت جانتے تھے اور کبیر پرماتما کے بارے میں کہا کہ وہ سنسکرت نہیں جانتے تھے کبیر ایسکسٹ ہے وہ جو کچھ بھی سنسو ورس پہلے وانی بول رہا ہے وہ وانی یوز لیس ہے بیس لیس ہے نرادھار کہا کرتے تھے پرماتما نے کیا بتایا تھا دھارم داسیے جگ بورانا کوئی نہ جانے پد نیرواں نیرواں پد کوئی بھی موکس مارک سے پریچیت نہیں ہے پرمیشور نے کہا کہ تین لوگ اور بھون چطور دس کوئی نہیں ستسنگی ستسنگی مین یتھارت گیان سے جو پریچیت ہو that is known as ستسنگی باقی اور بھی ستسنگ کہلاتے ہیں پر وہ نقلی ہیں ستسنگی نہیں ہیں وہ ستسنگ نہیں ہیں کیونکہ ان کو گیان ٹھیک ہو جانا دھارم داسیے جگ بورانا کوئی نہ جانے پد نیرواں یہ سب سنسار ویچلی تھا دھارم داس جی دھارم داس جی کو پرمیشور کبیر جی بتا رہے ہیں جیسے رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر چھاسی منتر چھبیس اور ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر ایٹی ٹو بیاسی کے منتر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر نائنٹی سکس چھانوے کے منتر سولہ سے لے کر بیس میں رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر بیس منتر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر ایک منتر نمبر نو میں ویسے تو پرماتمہ نے کہا تھا چھت سو ورس پہلے بید میرا بھید ہے میں نابیدن کے ماہی ارجون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں کبھیل پرمیشن نے کہا کہ یہ بید میری ماہی ماہ کا گنگان کر رہے ہیں میرا بید دے رہے ہیں پر ان بیدوں سے میں ورنیت ویدی سے میتھڑ سے میں پرابت نہیں ہو سکتا ارجون بید سے میں ملوں وہ سکسن بید ہے کہتے ہیں اس کو بید جانتے نہیں کیونکہ انہیں سپیش کر دیا یہ جو نویدہ جائے نمبر چالیس کے سلوک منتر نمبر دس سے لے کر تیرہ میں کہا ہے کہ اس یتھارتھ گیان کو پرماتمہ جنم لیتا ہے یا نراکار ہے یا ساکار ہے اس کی جانکاری تو تتو درسی سنت دے گا ان سے پوچھو تو یہ اس میں بھی آپسن چھوڑ دیا ہے کہ وید گیان لاشٹ میں لکھ دیتے ہیں نیتی 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 من نیتی 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 کہ ہم نے جو گیان دیا ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے اتنا ہی نہیں ہے اس کی مہمہ تو اور بھی بہت سیس رہ جاتی ہے تو اس سیس مہمہ کو بتانے کے لیے پرماتمہ سویم ہی آتے ہیں وہ سکسم بید کبیروانی کے مادم سے اپنا اتھارتیاں دیتے ہیں درم داس یہ جگ بورانا کوئی نہ جانے پد نروانا یہی کارن میں کتھا پسا رہا جگ سے کہیے اکرام نیارا پناتمہ یہ وانی آپ جی کو صبح بھی سنائی تھی یہ تو نو سمجھلو گائیں کا گھی ہے جتنی بار روٹی میں مل جا جب بھی ٹھیک ہے کھانے میں جتنی بار پریوگ ہو جائے بہت اچھا یعنی کہنے کا بہاو یہ ہے کہ یہ وہ امرت وستو ہے امرت وانی ہے جس سے ہمارا اگیان اٹھے گا اور جب تک ہمارے ہردہ میں پرماتمہ کی پیچان ستھر نہیں ہوگی تب تک ہم پار نہیں ہو سکتے کوئی بھی کال کا دودھ آپ جی کو بھرمیت کر دے گا گیتا جی دہائے نمبر دو کے سلوک نمبر چھالیس میں کہا ہے کہ اردن گیتا جی دہائے نمبر دو کے سلوک نمبر تریپن میں کہا ہے کہ اردن جس میں تیری بدھی بھن بھن پرکار کے بھرمیت کرنے والے وچنوں یعنی گیانوں سے ہٹ کر ایک پرماتم تتو کے پرماتم کے گیان پہ یعنی تت اس پرمکسربرم کے اوپر ستھر ہو جائے گی جس کے بیسے میں گیتا جی دہائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹھ میں کہا کہ تو سروہ بھاو سے اس کی سرنمدہ اس کی کرپا سے تو پرم سانتی اور سناتن پرم دام کو پرابط ہوگا کہ تیری بدھی سب برمیت کرنے والے گیانوں سے وچنوں سے ہٹ کر ایک پرماتم تتو پر پرمکسربرم پہ تتو گیان پہ ستھر ہو جائے گی تب تو توں یوگ کو پرابط ہوگا تب توں بھگت بنے گا تیری بھگتی سٹارٹ ہوئے گی تو پرماتمہ داس کا پریتن ہے دو چار ورس آپ یہ سادنہ کر لیتے ہو اس کی بہت زیادہ آپ کے دھاتمک جو ہنا پاور آپ کے پاس ہو جاتی ہے دھاتمک دھن آپ کے پاس ہو جاتا ہے آپ پھر بھگتی کچھ بھی کرتے رہو نہ کرو چاہے بکواد کرو آپ کو پھر بھی وہ پن پچھلا ملتا ہی رہے گا جس کارن سے انے بھگت بھی یہ سوچ بیٹھیں گے کہ دیکھو پھلانا بکتی گروہ جی سے دور ہو گیا اس کو کوئی آپ پتی نہائی ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہے تو اس لیے داست آتا ہے کہ کال کے سارے راستے بند کر دیوں جدر سے وہ پرویش کر کے ہمارے پیری آتماؤں کو توڑ لے جاتا ہے اور کچھ دنوں میں آپ اتنے پریچت ہو جاؤ گے پھر کسی کی نہیں مان سکتے تھے کچھ بھی ہو تو اس لیے بار بار اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس لیے بس پورا کرنا ہے ایسا گھوٹا لوا دے گا یہ داست آپ کو انگلیاں پہ گیتا آجائے گے آپ کے انگلیاں پہ جبان پہ آجائے گی جبان پہ یہ ویدوں کا گیان آپ کے ہوگا وید منطر آپ کے یاد ہوں گے پھر بگتی کرنی ہے وہ منطر ایک ہے ہی ان منطروں کا جعب کرنا اسے موکس ہوگا نتھنگ ایلس بیس پھر اپنا دینی کرم بھی کریں برائیوں سے بچ کے رہے دو نمبر کے کام کریں نہیں نا چوری ڈھگی جاری بدماسین تبچہ سب ویشن تیاغنے ہوں گے برماعتما پانے کے لیے کیا بتاتے ہیں درم داس یہ جگ بورانا کوئی نہ جانے پد نیروانا یہی کارن میں کتھا پسارا جگ سے کئیے ایک رام نیارا یہی گیاں جگ جیو سناو سب جیووں کا بھرم نساؤ اب میں تم سے کہوں چتائی تر دیون کی اتپتی بھائی تنوں دیوتاوں کی اتپتی بتاتا ہوں برماعی شنو محیس کی کیسے جنم ہوا چھت سو ورس پہلے بولی مالک نے یہ بانی مناطمہ آپ جی کو کبیر ساگر سے دکھاتا ہوں پھر آپ جی کو اور اچھا درد ہوگا کیونکہ پتہ چلتا رہتا ہمارے کو کوئی بھگت کہاں پریشانی محسوس کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے سے ایسی کوئی بھگت کو برمنا نہ رہے ایک بھگت نے کہا وہ کبیر پنتی تھا کہ جی آپ نے جب کبیر ساگر میں دکھائی نا یاوانی جو بھی بول رہے تھے تو میرا پیٹا بھر گیا آتما گد گد ہوگی نہیں تو میں ڈبل مائنڈیڈ سا تھا کہ مہارا جی پتہ نہیں کہاں سے بھانی لیا ہم نے کدے پڑ یہ نہیں ہم تو جنم سے کئی پی ڈیشے کبیر پنتی ہیں پرماتما کہتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں سن سن آوے آسی آسی اور دیکھو پانی میں مین پیاسی پانی میں جن میں مچھلی بھی پیاسی یعنی سمندر کبیر ساگر ان کے پاس کبیر پنتی اور پھر بھی وستو سے ونچیت یہ دیکھئے گا کبیر ساگر تھوڑا سے یہ دیکھاتے ہیں سمپورن گیارہ بھاگ کھیم راہ شریف کرسندہ پرکاسن بھمبئی مدرکن پرکاسک کھیم راہ شریف کرسندہ ساگر سریف کرسندہ پریس کھیم راہ شریف کرسندہ کھیم راہ شریف کرسندہ سمارک مبئیتنا راہ شریف م después راہ خریف کرسندہ نجربде